اسلام علیکم بھائی لوگ تو آج آپ کے بھائی نے فری فائر پرسے کیلے پر اس بار پرو پلیئر کی طرح کیلے مطلب پچھلی بار جو تھا وہ بوٹ والا سین تھا اس بار مزے سے آٹو میچنگ آف کر کے سولو ورسو سکوارڈ پلے کیا اور آپ کے بھائی نے پورے انیس سکل نکالے یقین نہیں آرہا دیکھ لو تو بھائی یہاں پلین میں ہم بیٹھ چکے ہیں اور اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں نے میپ میں کوئی اچھی سی جگہ ہم نے تو بوٹ کیمپ اور پیرڈائز کے لاؤ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے تو بھائی یہاں پہ جورجو بوٹ کیمپ تو دیکھ نہیں رہا تھا بیچ میں ایک جگہ تھی جو توڑی سی کراوڈڈ لگ رہی تھی مجھے لگا یہاں پہ کوئی بندے بندے آئیں گے فائٹ وائٹ جلدی ہو جائے گی تو ادھر ہی اپن اتر گیا اور یہاں پہ ہماری لینڈنگ ہوئی زمین میں فالتو کا مکہ مارتے ہوئے اور اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کوئی گنشن مل جائے کچھ تو ہوگا بھائی یہاں پہ تو کچھ نہیں تھا تو ہم کرتے ہیں مووو آن یہاں پہ مجھے ایک گن ملی پتہ نہیں کونسی گن تھی پر یار ڈیمیج اس کا نیکس لیول تھا اب یہاں پہ کوئی بندہ آیا ہوا تھا میں نے صرف اس کو شاید دو یا تین ہی گولیاں ماری تھی وہ سیدھر نوک ہو گیا پتہ نہیں پر نوک ہو گیا تھا ان کی گن کا نیم مجھے آتا نہیں ہے پر یہ والی میری فیورٹ بن گئی اس کے بعد تو بھائی یہاں پہ بندہ بندہ کوئی مل نہیں رہا تھا تو مجھے چھل مچ میں نے چلانگ لگا دی چلانگ کے ساتھ جو ہے اس کی ہیلتھ بیل پل ڈاون ہو گئی جس کے بعد میرے پاس ہیلتھ کٹ وغیرہ کچھ نہیں تھی تو میں ویسے ہیلتھ کٹ کے لیے گھوم رہا تھا اور ہیلتھ کٹ مجھے مطلب ملی نہیں میں جتنا بھی گھوما نہیں ملی اس کی جگہ بندہ ضرور نہیں اس کو کسی طرح ناک کرتے ہوئے اب اس میں مجھے بوٹ اور ریل کا کوئی آئیڈیا نہیں ہو رہا کیونکہ سب ایک ہی جیسے فائر کر رہے ہوتا ہے تو یہاں پہ مجھے ایک چیز ملی اب کوئی آئیڈیا نہیں ہے گاڑی ہے موٹر سائیکل ہے بھائی کے کیا سینے پر ایک چیز تھی جس پر ہم بیٹھ گئے اور جب ریس دبایا تو چل پڑی اور اس بندے کو کیا ہی اڑا ہے مطلب کیا ہی اڑا ہے ایک بار سلو مو ہو جائے ہائے ہائے میرے کو تو بہت ہی مزایا بندے کو اڑا کے اب ادھر پیر سے کوئی انگلی کر رہا تھا میں نے کہا چلو تھنڈا کرتے ہیں تو بھائی صاحب ہو گئے ہیں تھنڈے اب آگے پیچھے اور بھی فائر ہو رہے ہیں ہم اوپن میں گھوم رہے ہیں بلکل پیرو پلیئرز کی طرح کیونکہ ریکوائل کا تو مسئلہ ہے ہی نہیں پیر سے فائر دباؤ بھائی پیر سے یہ دیکھو اتنا دور بندے سنائچر سے بھی کوئی نہیں گرا سکتا ہوگا اور یہاں پہ پتہ نہیں کسی کا لاوارس نوک پڑا ہوا تو میں نے کہا چلو کل ہی کنفرم کر لیں ہماری ویڈیو میں ایک کل کا اضافہ ہو جائے گا کیا کہتے ہو اب اس بھائی کو چیک کرنا اب اس میں اس میں شاید فٹسٹپ والا سین ویگ ہے یا کیا سین اور اس کے آٹھٹک لگارہ سے لگ رہا تھا کہ یار مطلب اس نے صحیح خرچہ ورچہ کیا ہوئے پر بیچارہ پیچھے سے ٹھک گیا ہم پیچھے سے فائر نہیں کرتے پر کیا کرے فری فائر میں کرنا پڑتا ہے کلز بڑھانا ہے بھائی کلز اور یہاں بھی آپ نے ایک چیز نوٹ کی میں پرو بنتی کیسے دکھا رہا اس کو نورمل نوک کر کے پھر اس کو جب نوک ہونے کے بعد پورا کر رہا ہوتا وہ تب جگل دے رہا ہوتا ہوں تاکہ لوگوں کو لگے کہ مطلب اس کو بڑی گیم آتی ہے مطلب پرو ہے بھائی یہ فری فائر میں بھی جگل دے رہا ہوتا ہے صحیح ہے نا آئیڈیا اب پھر سے آپ کا بھائی جو ہے پیر سے فائر دبا کر دور سے بندی نوک کرتے ہوئے اور یہ ایک نوک کر دیا اور دوسرا جو ہے اس کا بھاگ گیا تھا آپ کے بھائی کے پیر کا ریکوائل اتنا مست ہے کہ لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں کیا بات ہے اچھا ادھر سین دیکھنا اب یہ نوک کر دیا میں اس کو پورا کرنے کیا ادھر دیکھا بھائی دو تین اور گھوم رہے میں نے کہا بھائی واپس کور میں جا اور وہ بھی میری کوپی کر رہا تھا پر اس نے ٹھیک سے نہیں کیا کیونکہ وہ پیرو تھا ہی نہیں کور میں جانے سے پہلے ہی نوک ہو گیا یہاں پہ کل سیکیور کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ رہے ہیں یہاں پہ اوپن میں کوئی بچے ہوئے مستی کر رہے تھے ان کو اپنا زہریلا پیر والا ریکوائل دکھا کے اپنے ڈرہا دیا ایک اور تھا یہاں پہ کہیں پہ رکھو تھوڑا سا آگے ایک اور تھا کدھر گیا یار ادھر زون سے بھی بھاگنا تھا اور بندہ بھی مجھے دیکھ گیا تھا اس لئے میں کنفیوز ہو گیا تھا وہ رہا پر ادھر سین یہ ہے کہ ابھی زون سے بھی جانا ہے اور یہ فائر کرتے ہوئے رک جاتا ہے تو یا پھر مجھے ڈیمیج کھانا تھا یا پھر مجھے اس کو نوک کرنا تھا میں نے کہا کسی طرح سے نوک ہو جائے پہنچ جائے چکن ڈینر سوری بویا کسی طرح نکال لے اور یہاں پہ مجھ سے سیڑھی وہ آگے پیچھے ہو گئی تھی کسی طرح سے زون میں آپ کا بھائی پہنچ ہی گیا ویڈیو تو بنانی ہے اب کیا کرے اب بھائی چانس آپ کے بھائی کو کیا مس جگہ ملی ہے چھپ کرو یہاں سے آپ کا بھائی پورا ریکوائل والے شش کے پورے دکھا رہے ہیں کیونکہ کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں بھائی جتنا بھی دور وہ بند ہے صرف سکوپ کھولو اور فائر ہی دبانے ہیں اس طرح سے ہم نے لیا بویا اور نائنٹین کلز کے ساتھ فل مس چکن تیل میں فرائی کر کے چکن ہوتا ہے کہ نہیں پر ہم نے پھر بھی فرائی کر کے کھا لیا ہے اور لاسٹ میسج یہی ہوگا کہ بھائی نو ہیٹ والا سین رکھو اگر آپ اچھے گیمر ہیں تو بھائی ایک نیکسٹ گیم کو سپورٹ کرو آپ اگر آپ کو اچھا نہیں بھی لگتا ہے تو آپ رسپیکٹ ضرور کرنی چاہیے ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ